دادو میہر جوہی اور بھان سیدہ باد میں تفانی ہوائیں سلاوی پانی میں لہرے پیدا ہونے لگیں جوہی کے رنگ بند میں کٹاؤ جاری سکھر میں سولے پٹ کے کری پانی کے دباؤ کے باعث سیم نالے کا پل ٹوٹ گیا کمبر شہداد کوٹ اور میہر میں چار بچے سلاب میں ڈوب کر جاں باہک ہو گئے کراچی میں آج پھر گھرت چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی محک میں موسمیات کے مطابق میرپورخاس تھٹا، مٹھی، عمرکوٹ، بدین اور تھرپارکر میں بھی بادل برس سکتے ہیں گزشتہ روز کراچی میں دھوہ دھار بارش کے بعد شہر کی مرکزی سنکوں پر اکٹھا ہونے والا زیادہ ترپانی کا نکاس ہو گیا کراچی کے بعض شہرہوں پر اب بھی پانی موجود عمران خان نے نئے آرمی چیفی دائیناتی کا معاملہ نئی حکومت کے آنے تک موقع کرنے کی تجویز دے دی ایک انٹرویو میں اداروں پر ایک بار پھر تنقید کہا الیکشن کومیشنر کے نام پر ڈیڈ لوگ ہو گیا تو بیچ میں وہ امپائر بن کر آ گئے کہ ہم گیرنٹی دیتے ہیں کہ آدمی ٹھیک ہوگا عمران خان نے کہا جو لوگ اچھی بھلی حکومت گرا کر ان کو لے کر آئے ان کو خود سے آج سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے یا تو یہ لوگ بہت بڑے جینئس ہوتے ان کا ٹریک ریکارڈ ہوتا کہ انہوں نے ملک کو بہتر کیا ہے عمران خان نے کہا آرمی چیف کا عہدہ اہم ہے تقرر میرٹ پر ہونا چاہیے اس میرٹ پر تقرری کے لیے آصف زرداری اور نواز شریف کالیفائیڈ نہیں عمران خان کی حسرت ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں آرمی چیف کا تقرر کرنا حکومت کا آئینی اور قانونی اختیار ہے اور وہ یہ حق ادا کرے گی وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ عزیب خان زادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا آرمی چیف کی تقرری میں دھائی ماہ بھاقی ہیں نہ بھی اس پر غور کا پروسس بھی شروع نہیں ہوا عمران ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس معاملے کو متنازع بنا رکھے ہیں عمران خان نے بنی گالا میں ملاقاتیں کی ہیں ذہنی طور پر یہ لوگ آج بھی امریکہ کی سپورٹ چاہتے ہیں عمران خان نے عدالتوں سے متعلق کیا کیا نہیں کہا اب تو عمران خان ہماری مذہبی ریڈ لائنز بھی کروس کر رہے ہیں کیا عمران خان کے تازہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج میں کوئی بھی لیفٹنینٹ جنرل آرمی چیف بننے کا اہل نہیں عمران خان کے انٹرویو پر مسلم ڈگنون کے سینئر رہنمال شاہد خاکان عباسی کا رد عمل کہا کیا عمران خان کی سیاست اس کے گرد گھومتی ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا کیا عمران خان نے آئین پڑھا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آرمی چیف کی تائناتی وزیر اعظم کا سوابدیدی اختیار ہے عمران خان نے اگز 2019 میں اس اختیار کو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے چار میں قبل استعمال کیا تھا عمران خان کو چاہیے آرمی چیف کی تائناتی کے معاملے پر ذاتی مفاد کے لیے سرکس بازی بند کریں عمران خان نے امریکی سی آئی اے کی تجزیہ کار سابق سفارتکار اور لوبیسٹ روبین رافیل سے ملاقات کی تزدیق کر دی کہا روبین رافیل کو پرانا جانتا ہوں وہ امریکی حکومت کے ساتھ نہیں تینک ٹینک کے ساتھ ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے بلکل ٹھیک تعلقات ہونے چاہیے مگر ہمیں استعمال نہ کیا جائے میری امریکہ سے کوئی ٹینچن نہیں تھی باہمی تعلقات میں مسائل آتے ہیں حل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹی ہو جاتی ہے فواد چہدری ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے عمران خان نے خود جیو نیوز کی خبر کی تزدیق کر دی اپنے دورے حکومت میں صحافیوں پر حملوں کا مزاق اڑانے والے اور پی ایم ڈی اے اور ایک ویٹس ایف فورڈ کرنے پر جیل بھیجنے والے پیکج جیسے کالے ایک آوانین لانے والے فواد چہدری بار بار میڈیا پر حمل آور ہوتے ہیں اور بار بار جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اس بار خود عمران خان نے فواد چہدری کو جھوٹا ثابت کر دیا فواد چہدری نے اتوار کو کہا تھا کہ رابن رافیل سے عمران خان کی ملاقات تین سال پہلے ہوئی مگر پیر کے روز کہا کہ ان کی اس بارے میں عمران خان سے بات ہی نہیں ہوئی کینیڈا کے شہروں میسی ساغا ملٹن اور ہیملٹن میں فائرنگ پاکستانی کینیڈین محمد شکیل سمید ایک پولس آفیسر حلاق اور تین افراد زخمی حملہ آور کو ہیملٹن شہر میں حلاق کر دیا گیا حملہ آور کی شناخت تیس سال کے شان پیٹری کے نام سے کر لی گئی محمد شکیل ملٹن میں آٹو ورکشاپ کے معلوم تھے روا پرس پولیو کیسز کی تعداد اٹھارہ ہو گئی پاکستان پولیو پرگرام کے مطابق پولیو کے سولہ کیسز شمالی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے بنو پشاور سوات اور لاہور کے محولیاتی رمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی بے گھر سلام متاثرین کو بارش نے نئے امتحان میں ڈال دیا کھلے آسمان تلے پنہ لینے والوں کے پاس برستی بارش اسے بچنے کے لیے کچھ نہیں نہ سر پر چھت نہ تن پر کپڑا نہ خیمے نہ چادر نہ دری ٹوٹی پھوٹی چار پائیوں پر پھٹی پرانی پلاسٹک کی شیٹوں میں بچوں کو لپیٹ کر انہیں بارش اسے بچانے کی ناکام کوشش کرتے خاندان حکومتی امداد اور توجہ کے منتظر تھٹا سجاول اور مکلی میں سڑک کنارے پنہ گزین زندگی بچانے کی تک ادعو میں مصروف ہمارے کو یہ لوگ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں ہم دوبتے نہیں تھے ہمیں دوبایا گیا ہے تمہارے سامنے ہیں کہ ہم کیسے بیٹھی ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا پی ٹی آئی والے آئے ادھر آپ کی مدی بھی نہیں آئے دھر پاکستانی ہم نہیں ہیں ہم پاکستانی ہوتے تھے ہمارے کو مدد کے لیے آتا تھا کوئی نہ کوئی پھر بھٹیروں کو پھر باپنے پارٹیوں کو چمچونچ کر چھوکو دیتے ہیں اس وقت دو پاکستان ہیں ایک پاکستان پانی میں ڈوبا ہوگا ہے اور دوسرا پاکستان جو ہے وہ اقتدار کی جنگ میں اور سیاست کے کھیل تماشوں میں مصروف ہے جنوبی پنجاب کے سلاب متاثرین کی دہائی جیو نیوز کی پروگرام کیپٹل ٹاک کے مذبان حامد میر کو انٹرویو میں امداد نہ ملنے کی شکایات کہا کسی نے مدد نہیں کی دیکھی پروگرام کیپٹل ٹاک آج رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر سہون میں سلاب سے متاثر علاقوں کے دورے کے دوران وزیراعلا سندھ مشکل میں آ گئے ایک جگہ کشتی پانی میں ڈولنے لگی تو دوسری پر سوار ہو گئے دوسری کشتی نے کچھ دیر کا فاصلہ تیہ کیا تو اس کا بھی اندھن ختم ہو گیا اور بند ہو گئی وزیراعلا مراد علی شاہ کی ٹیم نے کشتی کو دھکے دے کر دوسری کشتی تک پہنچایا وزیراعلا سندھ نے سہون کے سلاب سے متاثر علاقوں کا فضائی دورہ کیا منچرجین مختلف بندوں اور زیرعاب دیہات کا جائزہ لیا وزیراعلا سندھ نے متاثرین سے ملاقات کی راشن بھی تقسیم کیا ترجمان وزیراعلا سندھ کا کہنا ہے کہ پیٹرول ختم ہونے سے واضح ہوتا ہے کہ وزیراعلا کوئی خصوصی انتظامات نہیں کروا رہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ستائیس ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسد عمر اور فواد چہدری کی بھی تلبیز ذرائع کے مطابق عمران خان کا جواب مقررہ وقت میں الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوا اسد عمر اور فواد چہدری کے جوابات غیر تسلی بخش قرار عمران خان مختلف انٹرویوز اور عوامی اجتماعات میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کو شدید انقید کا نشانہ بنا چکے ہیں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے خاتون سیشن جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں عمران خان کی عبوری زمانت میں 20 ستمبر تک توسی کر دی پولیس کے تفتیشی افسر اور پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جی آئی ٹی نوٹسز کے باوجود عمران خان ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے عمران خان کے وکیل بابا راوان نے کہا عمران خان بزریہ وکیل اپنا بیان جمع کر آ چکے ہیں عدالت نے کہا کہ تفتیش میں مداخلت نہیں کرتے کوئی تجویز بھی نہیں دینا چاہتے فرقین تفتیش کے لیے ایک جگہ پر اتفاق کرنے دیفولٹ کا خطرہ عمران خان نے ہی پیدا کیا جس سے پاکستان کو نکال لیا ہے اب دیفولٹ کا کوئی چانس نہیں ہے سلاب کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی ہے مگر ہم یہاں سے معیشت سنبھال لیں گے اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ کچھ بینکس نے حالات سے فائدہ اٹھایا اور مہنگا ڈالر بیچا وزیراعظم نے سختی سے نوٹس لے کر دو دن میں گورنر سٹیٹ بینکس سے رپورٹ طلب کی ہے آٹھ بینکوں کو شوقاؤز نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اور ان بینکس کو سزا بھی ملے گی اگلے چار پانچ دنوں میں ایسے اقدامات کریں گے جس سے کرنسی مارکٹ میں استحقام آئے گا نیپرا نے ماہ جولائی کی فیول ایجسٹمنٹ کے تحت بجلی چار روپے چونتیس پیسے مہنگی کر دی نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اضافہ ستمبر کے بجلی بلو میں وصول کیا جائے گا اس اضافہ سے سارفین پر انہتر آراب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا اضافہ کا اطلاق صرف ستمبر کے بلو پر ہوگا لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر اس اضافہ کا اطلاق نہیں ہوگا پروٹیکٹیڈ سارفین کے سوا بجلی بلوں پر ون سلیب بینیفٹ ختم کر دیا گیا سلیب بینیفٹ ختم ہونے سے بجلی سارفین کو بھاری بل موصول ہو رہے ہیں بینیفٹ کے تحت ڈیر سو یونٹ استعمال کرنے پر پہلے سو یونٹ تیرہ روپے اٹھالیس پیسے میں پڑتے تھے باقی یونٹ پر اٹھارہ روپے اٹھاون پیسے فی یونٹ وصول کیے جاتے تھے حکومت نے اب سارفین کو اس ریلیف سے محروم کر دیا ہے تمام ڈیر سو یونٹ پر اب سارفین سے اٹھارہ روپے اٹھاون پیسے فی یونٹ وصول کیے جاتے ہیں یہ جس کو بھی لیٹر لکھتا ہے لکھے یہ جو کروائی کرتا ہے کرے میں نہ وزیر آدم پاکستان سے ڈرتا ہوں اس مولے پر اور نہیں میں کسی گورن سے ڈرتا ہوں اس مولے پر اور اس وی سی کو اس ریلیف سے نکال کر دم لوں گا جو انجام فیرون کا ہوا تھا وہی انجام اس کا ہوگا اور جب تک میں اس وی سی سے ڈی خان کے لوگوں کی اور گمہ نسی کی جان نہیں چھواتا تب تک میں جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ سے آگے جنگ لڑوں پی ٹی اے رہنما علی امین گرنپور اور وائس چانسل گورن یونیورسٹی میں تنازہ شدد اختیار کر گیا علی امین کی مبینہ آڈیو بیان میں وی سی کو دھمکیاں کہا اس سے دو بار پوچھا کے ابیتک استیفہ کیوں نہیں دیا پھر میں نے اسے اپنی زبان میں سمجھایا نہ کسی کا ڈر ہے نہ خوف وی سی روڑے اٹھکا رہا ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہوں جس کو خط لکھتا ہے لکھے نہ کسی گورنر کا ڈر ہے نہ وزیر آزم کا وی سی کو نکال کر دم لوں گا وائس چانسل گومل یونیورسٹی پروفیسر افتخار احمد نے گورنر مشتاق انی کو شکایتی خط لکھ دیا کہا یونیورسٹی میں خطرات درپیش ہیں علی امین گرنپور نے دھمکیاں دی ہیں احدث مصطافی ہونے کا کہا ہے مجھ پر طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے جیسے الزامات لگائے ہیں اور دھمکی دی گئی کہ اگر میں طلبہ سے ملا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پنجاب حکومت نے فراغ ہوگی کے بعد شیری مزاری کے خلاف مقدمہ بھی خارج کر دیا مہک میں انٹی کرپشن پنجاب کی کاروائی شیری مزاری پر ارازی کا ریکارڈ غائب کرنے اور ٹیمپرنگ کا الزام تھا فیڈرل لینڈ کمیشن نے اپنے پہلے فیصلے کو غلط تسلیم کرتے ہوئے شیری مزاری کے حق میں جواب داخل کیا تھا نو ستمبر کو محکمہ انٹی کرپشن پنجاب نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فراغ خان کے خلاف بھی مقدمہ خارج کر دیا فراغ خان کے خلاف فیصل آباد میں غیر قانونی طور پر دس ایکڑ زمین الوٹ کرانے کا الزام تھا ایف آئی اے نے ممنوع فنڈنگ کیس میں خیبر پختونخواہ کے وزیر محنت شوکت یوسف زئی کو آج طلب کر لیا شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کیا اداروں کا احترام کرتے ہیں جب بھی بلائیں گے حاضر ہوں گے پچیس وئی کے واقعات فجاب حکومت نے انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا وزیر داخلہ پنجاب حاشم لوگر نے کہا کہ پنجاب کابینہ نے جسٹس ریٹائیڈ بلال کی نگرانی میں جوڈیشل کمیشن قائم کیا ہے صرف جونئر پولیس افسران کے خلاف تعدیبی کاروائی انصاف میں سندھ میں ڈائیڈی آر پیچش کا مرض بے کابو چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار سات سو سے زائد بچے متاثر مریضوں میں نو مولود سے دس سال تک کے بچے شامل ستمبر کے دس روز میں تین بچے ڈائیڈی آر پیچش کا شکار ہوئے ہیں کراچی میں ڈائنگی سے مزید دو اموات محکمہ سیہت سندھ کے مطابق سندھ میں مزید ایک سو پچیس افراد ڈائنگی میں مبتلا ہوئے مردان میں صورتحال ابتر ایک دن میں ستتر افراد جنہیں ڈائنگی وائرس سے متاثر اسلام آباد میں پچپن راولپنڈی میں تنتالیس لاہور میں تیس کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں چھ سو کے قریب مریض اسپتال میں لاکھے ہیں سکھر شہر کے مختلف علاقوں میں سیورچ کا پانی جمع نوہ گوٹ میں حاملہ خاتون سیورچ کے جمع پانی سے گزرتے ہوئے گٹر میں گر گئی علاقہ مکینوں نے خاتون کو نکالا اسپتال پہنچایا اہل علاقہ کی شکایت ہے کہ میونسپل اور زلہ انتظامیہ کو شکایت کر چکے کوئی نہیں سنتا وزیراعظم شہباز شریف سے کینیڈا کے وزیر برائے عالمی ترقی کی مولاقات وزیراعظم شہباز شریف نے سلاب نقصانات سے آگاہ کیا کہا عرب و ڈالر کا نقصان ہوا عالمی امداد اور تعاون بحالی کے فیض میں دردکار ہوگا کینیڈین وزیراعظم کی سلاب اور موسمیاتی تبدیلی روکنے میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہار سعودی عرب نے پاکستان میں سلاب زدگان کی امداد کے لیے قومی مہم کا آغاز کر دیا ترجمان شاہ سلمان مرکز کا کہنا ہے ہنگامی بنیاد پر دو سعودی تیاریں امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچیں گے چند دنوں میں مزید پانچ تیاریں بھیجے جائیں گے ملکہ الیزبت دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ جاری ملکہ کا تابود ہوائی جہاز کے ذریعے آج لندن پہنچایا جائے گا ایڈنبرہ میں ملکہ کا تابود سینڈ جائلز کتھیڈرل پہنچایا گیا شاہ چارلز نے اپنے بہنبھائیوں این ایڈورڈ اور انڈریو کے ہمراض جلوس کی قیادت کی ملکہ کے لیے دوائیہ تقریب شاہ چارلز سکوٹش پارلمنٹ پہنچے پہلے خطاب میں کہا کہ وہ ملکہ الیزبت کی قائم کردہ مثال کی پیروی کرنے کا عظم کر رہے ہیں پارلمنٹ جمہوریت کے زندہ اور سانس لینے کا ذریعہ ہے سوکا ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم دوسرا میچ آج مورشس سے کھیلے گی قومی ٹیم کو اپنے پہلے میچ میں میکسکو کے خلاف ایک گول سے شکست ہوئی تھی سوکا ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں قومی پولو ٹیم ورلڈ کپ میں کالیفائی کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی پولو ٹیم نے جنوبی افریقہ میں ریوائی تیہری بھارت کو دو میچز میں شکست دی پولو ورلڈ کپ اکتوبر کے آخری ہفتے میں امریکہ میں ہوگا